ادائے سنت خیر الانام کرتا ہوں بڑے خلوص سے سب کو سلام کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ اللہ کا بہت بڑا فضل و کرم و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آج اس محفل میں لابٹھایا اور ہمیں سننے سننے کا موقع انعیت فرمایا کیونکہ یہ تاریخ بڑی مبارک ہے آج بارہ ربیو نور شریف کی تاریخ ہے سبحان اللہ اور یہی وہ رات ہے یہی وہ تاریخ ہے یعنی صبح صادق کے وقت جب ہمارے نبی اللہ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم جہاں میں آ کر ہم پر کرم فرماتے ہیں یہی وہ تاریخ ہے علامہ فرماتے ہیں اس تاریخ کی صبح صادق کے وقت کوئی بھی دعا مانگی جائے تو وہ خالی نہیں جاتی بلکہ قبول ہو جاتی ہے سبحان اللہ تو ہم صبح صادق کے وقت بھی اچھی اچھی دعایں کریں اپنے لیے تاکہ حضور کی آمد کے صدقے میں ہماری دعایں مقبول اور قبول ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک سن نے سنانے والوں کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہمارے ٹھیکے دار صاحب نے جو یہ جلسہ رکھا ہے اللہ پاک ان کے کاویشوں کو ان کی محنتوں کو قبول فرمائے میں تو پہلی بار آیا ہوں یہ جلسے میں لیکن میں نے سنا ہے سترہ سال سے وہ یہ جلسہ کرتے آ رہے ہیں یعنی ان کے والد پہلے کرتے تھے اور ماشاءاللہ یہ اچھے بیٹے کی پہچان ہے کہ جو باپ اچھا کام کرتا رہا ہے اس کے بعد میں اس کام کو جاری اور ساری رکھنا یہ اچھے بیٹے کی نشانی ہے اور اپنے باپ کی ایسی اچھی اچھی عادتیں زندہ رکھنا چاہیے تاکہ ان کی یاد بھی تازت ہوتی رہے سبحان اللہ تھوڑی دیر آپ حضرات کی خدمت کرنا چاہوں گا اگر آپ حضرات محبتوں سے سنیں گے کیونکہ آپ کو معلوم ہے آج کا خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی شیخ جناب نور الحق صاحب قبلہ شیخ الحدیث ان دور تشریف لات چکے ہیں اور بہت ہی جلد سے جلد ممبر رسول پر رونا کفروز ہوں گے اور آپ ان کے یعنی نورانی چہرے کو دیکھیں گے اور ان کے بیان کو سنیں گے تو انشاءاللہ مچ لیں گے سبھی حضرات محبت کے ساتھ کہہ دیجئے سبحان اللہ سبھی حضرات کہہ دیجئے یا رسول اللہ اچھا ایک بار سرکار کی آمد کا نعرہ لگا لیتے ہیں تاکہ بیداری پیدا ہو جائے سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لکا ذکرک صدق اللہ مولان العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المتین الکریم الرعوف الرحیم نحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ غب العالمین ہوں خاک مگر عالمِ انوار سے نسبت ہے مٹی ہوں خاک ہوں ہوں خاک مگر عالمِ انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے اور مجھ کو نہ دیکھئے میری نسبت کو دیکھئے مجھ کو نہ دیکھئے میری نسبت کو دیکھئے کتنے بڑے کریم کے درکہ گدا ہوں میں کتنے بڑے کریم کے درکہ گداؤں میں نات پاک کے چند اشار پیش کروں گا محبت سے آمد رسول کی یہ محفل ہے اس لیے اسی تعلق سے میں اشار پڑھوں گا محبت سے ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھیں مجھل کی اللہم صلی اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعالی سیدنا مولانا محمد مبارک وصلی صلو علیہ صلو علیہ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی عشق نبی کی شمہ جلاو عشق نبی کی شمہ جلاو جھوم کے سارے گاؤں میرے سرکار آئے عشق نبی کی شمہ جلاو عشق نبی کی شمہ جلاو جھوم کے سارے گاؤں میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے پڑھئے نا میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے اور غم کے مارو مت گھب راؤں گیت خوشی کے گاؤں میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے سبحان اللہ سبحان اللہ آم نبی بھی گھر میں تمہارے نور خدا کا آیا ہے آم نبی بھی گھر میں تمہارے نور خدا کا آیا ہے جس نے دنیا کے ہر ذرے ذرے کو چمکایا ہے آم نبی بھی گھر میں تمہارے نور خدا کا آیا ہے جس نے دنیا کے ہر ذرے ذرے کو چمکایا ہے کہ صدرہ سے جبریل یہ بولے صدرہ سے جبریل یہ بولے اب قسمت چمکاؤں کاؤں میرے سرکار آئے بولا نا میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے سبحان اللہ سبحان اللہ اور بت سارے حیران تھے جس دم بے شک بے شک حق ہے بت سارے ہاں بت سارے ہاں بت سارے حیران تھے جس دم نور مجسم آئے ہے ان کی ان کی آمد سے دیکھو رحمت کے بادل چھائے ہیں بت سارے ہاں جس دم نور مجسم آئے ہیں ان کی آمد سے دیکھو رحمت کے بادل چھائے ہیں ان کی آمد سے دیکھو رحمت کے بادل چھائے ہیں کہ جھوم کے بولا خانِ کعبہ سبحان اللہ سبحان اللہ جھوم کے بولا خانِ کعبہ دامن بھر لے جاؤ سبحان اللہ میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے لڑکی کو زندہ دفنانا لڑکی کو ہاں لڑکی کو زندہ دفنانا شان عرب کی ہوتی تھی ان کی آمد ہوئی کہ ہر ایک بچی چین سے سوتی تھی یا بات ہے بے شک لڑکی کو ہاں لڑکی کو ہاں لڑکی کو زندہ دفنانا شان عرب کی ہوتی ان کی آمد ہوئی کہ ہر ایک بچی چین سے سوتی تھی ان کی آمد ہوئی کہ ہر ایک بچی چین سے سوتی تھی اور ماں کے قدم کے نیچے ہے جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے جنت ماں کے قدم کے نیچے ہے جنت ارے گھر گھر یہ سمجھاؤ کیوں میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے عشق نبی کی شمہ چلاو عشق نبی کی شمہ چلاو جھوم کے سارے گاؤ میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے اور غم کے مارو مت گھب راؤ غم کے مارو مت گھب راؤ گیت خوشی کے گاؤ میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا قلب میں دل میں قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا میرے مصطفیٰ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا میرے مصطفیٰ نہ آتے تو قرآن کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا یعنی بدخانوں میں توفان کہاں سے آتا اور تُجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول تُجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول ارے تُو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا تُو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا اور خواجہ کے چانے والوں مچل جاؤگے خواجہِ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو خواجہِ ہند کا احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا بھاجہ ہندکہ احسان ہے ہم پر یارو ورنہ بھارت میں مسلمان کہاں سے آتا سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہے ہیں ہر سمت اجالہ ہے جدھر دیکھ رہے ہیں سرکار کی آمد کا اثر دیکھ رہے ہیں ہر سمت اجالہ ہے جدھر دیکھ رہے ہیں جبریل امی کہنے لگے شاہ محترم تم سا نہیں کوئی جدھر دیکھ رہے ہیں جبریل امی کہنے لگے شاہ محترم تمسا نہیں کوئی جدھر دیکھ رہے ہیں عزیدانِ ملتی اسلامیہ خوشیاں ہیں بہت پر یہ خوشی سب سے الگ ہے سرکار کی آمد کا اثر سب سے الگ ہے اس جیسی زمانے میں نہیں ہے کوئی ساتھ سرکار کی آمد کی گھڑی سب سے الگ ہے اس جیسے زمانے میں نہیں ہے کوئی ساتھ سرکار کی آمد کی گھڑی سب سے الگ ہے سرکار کی آمد کی گھڑی سب سے الگ ہے وہ کیسا نبی جو ہمارے یہاں بن کر محبوب خدا تشریف لائے وہ کیسے نبی ہے کہ شہ مدینہ کا فرمان تل نہیں سکتا یقین جانو کہ قرآن بدل نہیں سکتا تم آج مجھ بھی کرو کل مگر قیامت میں بغیر ان کے کوئی کام چل نہیں سکتا بغیر ان کے کوئی کام چل نہیں سکتا آج اس محفل میں آؤ یا نہ آؤ تھیکے دار کا گھر سمجھ کے آؤ نہ آؤ میں تو کہتا ہوں اتنی دیر جتنی دیر یہ جلسہ ہو رہا ہے تھیکے دار کا گھر نہ سمجھو جنت کی کیاری سمجھ کے آ جاؤ سبحان اللہ اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے جب تک جہاں ذکر رسول یا ذکر خیر ولیوں کا ذکر اللہ کے ولیوں کا بندوں کا نیک بندوں کا ذکر ہوتا رہے نبیوں کا ذکر ہوتا رہے فرمایا اللہ کے ولیوں کے ذکر کے وقت رحمتِ الٰہی کا نزول ہوتا ہے اب بتاؤ میرے نبی نے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہو وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بن جاتی ہے اب بتاؤ حدیث پاک کا مفہوم بھی یہی ہے کہ یہ جنت کی کیاریاں بن چکی ہیں اب کوئی ٹھیکے دار کے گھر آنا نہ چاہے مت آؤ لیکن یہ سمجھ کر کے آ جاؤ کہ حضراتِ محترم اس محفل میں آنے کے بعد ہم اپنے محفل میں بیٹھ جائیں گے کیونکہ محفل کی محفل کو محفل سجاتے ہیں آتے ہیں وہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں یہ سوچ پر آ جاؤ اور آپ کو میں بلاوا دے رہا ہوں کہ جو ابھی تک نہیں آئے ہے آ جائیے گا اس لیے کہ حضراتِ محترم مجھے منانے کے لیے مجھے دکھانے کے لیے یا ٹھیکے دار کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ محفل خدا کو منانے کے لیے آ جائیے حضراتِ محترم کیوں؟ اس لیے کہ وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں تیبہ سے محبت کی عدہ دیکھ رہے ہیں وہ جذبہ اخلاق و وفا دیکھ رہے ہیں تیبہ سے محبت کی عدہ دیکھ رہے ہیں اور یہ بز میں شہدی ہے یہاں بیٹھو عدب سے لوگو تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں یہ بز میں شہدی ہے یہاں بیٹھو عدب سے لوگو تمہیں محبوب خدا دیکھ رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نبی کے چاہنے والو نبی کا کلمہ پڑھنے والو نبی کی محبت کا چراغ اپنے دل میں روشن کرنے والو آج کی جلسے کو سجانے والو سننے سنانے کیلئے آنے والو مچل کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ سبھی حضرات کہہ دیجئے سبحان اللہ حضرات آج ہم جس نبی کا جلسہ سجا رہے ہیں وہ نبی ہمیں کبھی نہ بھولا میں آپ کے ذوق کے لئے یہ بات بتانے لگا ہوں بلکہ آپ خطاب تو حضرت سے سنیں گے خطاب وطاب نہیں میری چند باتیں سننیجئے میں بتانے لگا ہوں آج جس کا ذکر کرنے کے لئے اور سننے کے لئے آپ بیٹھے ہیں وہ نبی ہمیں کبھی نہیں بھولا ہے حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب پیدا ہو رہے ہیں اور سجدے میں سر رکھا اور سجدے میں سر رکھنے کے بعد کہا ربی حبلی امتی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے یہ بات تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ نبی نے سجدے میں ہم گناہگاروں کو یاد کیا لیکن پوئنٹ کی بات یہ ہے ہم مجھے بتاؤ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی چالیس سال کے بعد نبی بنے چالیس سال کے بعد ان کو نبوت ملے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں اے لوگوں بتاؤ مجھے جو نبی پیدا ہوتے ہی سجدہ کر کے اپنی امت کو یاد کر رہا ہو تو بتاؤ جب وہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہے تب ہی تو امت ہے اور جب وہ نبی نہیں تو امت کیسی امت کا تصور کیسا امت کا گمان کیسا پتا چلا نبی جو ہوتا ہے وہ پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے اور ہمارے نبی تو حضرات نبیوں کے امام ہیں نبیوں کے سرور ہیں نبیوں کے سردار ہیں امام الانبیاء ہیں ہمارے نبی محبوبِ کبریہ ہیں ہمارے نبی مالکِ کل ہیں ہمارے نبی مختارِ کل ہیں ہمارے نبی آلہ حضرت نے سچ اعلان فرمایا کہ خالق اے کل نے آپ کو مالک اے کل بنا دیا خالق اے کل نے آپ کو مالک اے کل بنا دیا ارے دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں سبحان اللہ بے شک حق اللہ ست کا قلامہ جو نبی تشریف لایا اس دنیا میں ہم گناہگاروں کو سجدے میں سر رکھ کے یاد فرمایا اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما ان کی گناہوں کو بخش دے یا اللہ تم میری امت کو بخش دے حضرات محترم اب غور کریں وہ نبی پیدا ہوتے ہی نبی ہیں اس سے یہ پتا چل جاتا ہے اس لیے کہ نبی اگر چالیس سال کے بعد نبی بنتے تو حضرات محترم سجدہ ہوتے ہی امت کا کیا مطلبیات کرنے کا بات سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے لیکن یہ لوگ کرتے ہیں کرنے دیجئے بس ایک شیر کہہ کے آگے بڑھ جاتا ہوں عشق رسول پاک دل میں بسائے رکھنا عشق رسول پاک دل میں بسائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا اور تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی میراج وفا سر جھکایا ہے تو دل بھی جھکائے رکھنا سر جھکایا ہے تو دل بھی جھکائے رکھنا مہمان نے تشریف لات چکے ہیں اور بہت سارے مہمان تشریف لائیں گے انشاءاللہ جن کے چہرے آپ دیکھیں انشاءاللہ مچ لیں گے اور عالم دین کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اس لیے دیکھتے رہیے اور ثواب حاصل کرتے رہیے میرے آقات صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں شورٹ ٹائم میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے نبی نے ہمیں کیسے کیسے یاد کیا نبی سفر میں ہے ہم گناہگاروں کو یاد کر رہے ہیں نبی حجر میں ہے ہم گناہگاروں کو یعنی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں نبی خلوت میں ہے اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں جلوت میں ہے نبی نے اپنی امت کو یاد کیا ہے میرے دوستوں مجھے بتاؤ آج آپ اتنے بڑے ہو کر چالیس پچاس سال دس بیس سال یا حضرات مطرم بہت کچھ بڑے ہو کر آپ اس محفل میں آئے ہو لیکن جس نبی کے جلسے میں آپ بیٹھے ہو اس نبی نے پیدا ہوتے ہی تمہیں یاد کیا ہے تو آج ہمارا حق بنتا ہے امت کو چاہیے کہ جہاں بھی نبی کی محفل سجے تو وہاں اس جگہ کو دھونڈ دھونڈ کر پہنچ جایا کریں اللہ اکبر لیکن آج تو بلایا جائے پھر بھی نہ آئے آج خوب اعلان کی جائے پھر بھی نہ آئے اور ابھی ڈی جے لگا دیا جاتا اللہ نہ کرے ایسا کوئی کرے یہ کہ معاملہ اتنا عجیب ہے کہ حضرات ہم گناہ کماتے ہیں پیسے دے کر اور نیکی پھری میں کمانے کے لئے تیان نہیں ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں ارد یہ کر رہا تھا ہمارے نبی نے ہمیں پیدا ہوتے ہی یاد کیا خلوق میں یاد کیا جلوق میں یاد کیا اللہ اللہ عائشہ کے حجرے میں یاد کیا سفر میں یاد کیا حجر میں یاد کیا کعبے کے سہن میں بیٹھے ہیں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں غارہ ہرہ میں ہیں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں غارہ سور میں ہیں اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں اللہ اکبر اور جب میراج کی رات اللہ سے ملے تب بھی اپنی امت کو یاد کیا اور جب قربانی کا دن آیا تو میرے نبی نے قربانی کی اور ارض کی مولا یہ قربانی میری ساری امت کی طرف سے قبول فرمالے یہ قربانی میری ساری امت کی طرف سے ہے اللہ اکبر نبی نے ہر موقع پر ہمیں یاد کیا خلوت میں یاد کیا جلوت میں یاد کیا عائشہ کے حجرے میں یاد کیا غارہ ہرہ میں یاد کیا غارہ سور میں یاد کیا کعبے کے سہن میں یاد کیا ارے میراج کی رات میں نہیں بھولے قربانی کرتے ہوئے نہیں بھولے ترے سٹھ سال تک برابر ہمارے نبی ہمیں یاد کرتے رہے اور یہی تک محدود نہیں بلکہ جب آپ کو قبر میں اتارا گیا تو حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں یہ وہ صحابی ہیں خوش نصیب جنہوں نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نبی کو قبر میں انور اتارا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے جب قبر میں نبی کو رکھا ہے تو حضرات نبی جیسے ہی قبر میں تشریف لائے ہیں آپ کے ہوٹ ہل رہے ہیں لب ہل رہے ہیں جنبیش کر رہے ہیں جب حضرات مہترم کو کیسے لب ہیں کیسے ہوٹ ہیں حالہ حضرت نے فرمایا ہے کہ پتلی پتلی گلیں ادس کی پتیا ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام نبی پھر بھی کہہ رہے ہیں قبر میں ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اے اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما میری امت کو بخش دے اللہ اکبر اور سنو سنو میرے نبی تو فرماتے ہیں قبر سے اٹھایا جاؤں گا قبر سے اٹھوں گا تب بھی میری زبان پر یہی ہوگا ربی حبلی امتی ربی حبلی امتی اور مچل جاؤ آپ جس نبی کی محبت میں بیٹھے ہو آپ کا ٹائم درباد نہیں ہو رہا ہے مچل جاؤ سنیوں میرے نبی فرماتے ہیں میں تو میدان محشر میں ایک سجدہ کروں گا اور سجدے سے اس وقت تک سر نہ اٹھاؤں گا جب تک کہ حرومتی کو جنت کا پروانہ نہ دلوا دوں گا جب تک کہ حرومتی کو جنت کا ٹکٹ نہ مل جائے گا نبی فرماتے ہیں میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا اسی لئے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ دریا کرم کا ایسا بہائیں گے مصطفیٰ دریا کرم کا ایسا بہائیں گے مصطفیٰ دوزخ سے ہم گناہگاروں کو بچائیں گے مصطفیٰ اور جب تک نہ بخش جائے گا ہر ایک امتی سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائیں گے مصطفیٰ بے شک سبحان اللہ بے شک جب تک نہ بخش جائے گا ہر ایک امتی سجدے سے اپنا سر نہ اٹھائیں گے مصطفیٰ دوستو محبت کرنی ہے تو اس محبوب سے کرو جو تمہیں ظاہری حیات میں بھی نہ بھولا اور حضرات محترم پردہ فرمانے کے بعد جب قبر میں گئے تب بھی نہ بھولا اور میدان محشر بھی وہ ہمارے کام آئیں گے میں تو کہتا ہوں نمازوں پر ناز نہ کرو روزے رکھو لیکن روزوں پر ناز نہ کرو اور یہ صحابی رسول کا عقیدہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی نبی نے فرمایا قیامت کی کوئی تیاری بھی کی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ نمازیں تو پڑی ہیں لیکن کسرت میرے پاس نمازوں کی نہیں ہے روزے تو رکھیں لیکن کسرت نہیں ہے حضرات محترم صحابی رسول غلام رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نمازوں پر ناز نہیں ہے مجھے روزوں پر ناز نہیں ہے مجھے صدقہ و خیرات پر ناز نہیں ہے مجھے کوئی اور عبادت پر ناز نہیں ہے بلکہ یا رسول اللہ نہ تقویٰ پر نہ طہارت پر نہ زہد و اتقا پر ہے ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ نمازیں پڑی ہیں کسرت موجود نہیں روزے تو رکھیں لیکن اس پر ناز نہیں میں قیامت کی تیاری کی صورت میں اس چیز پر ناز کرتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں اللہ سے اور اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہوں اور میرے نبی نے فرمایا جو دنیا میں جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ حضرت علی کہتے ہیں حضرات مدرم یعنی حضرت علی کہتے ہیں کہ میں تو ابو بکر صدیق سے بھی محبت کرتا ہوں عثمان غنی سے بھی محبت کرتا ہوں اور سب صحابہ سے محبت کرتا ہوں گویا میں ان کے ساتھ ہوں گا عثمان غنی کہتے ہیں میرا عمل صدیق اکبر کے جیسا نہیں میرا عمل یعنی اور کسی کے جیسا نہیں لیکن کیا ہی خوش نصیبی ہے میں ان کے ساتھ ہوں گا جن سے میں محبت کرتا ہوں سبحان اللہ ایمان والوں کو ہوئی نہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ خوشی کسی موقع پر ہوئی کسی بات پر ہوئی نہ تو اسی بات پر ہوئی کہتے ہیں حضرت انس فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوشی ہمیں اسی موقع پر ہوئی نبی نے جب کہا نا کہ جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ ہوگے میدان محشر اور جنت میں بھی اسی کے ساتھ جاؤ گے تو ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ ہمارے عمل تو ایسے نہیں ہے کہ ہم صدیق اکبر جیسے ہو جائیں کوئی نہیں ہو سکتا فاروق اعظم جیسا کوئی جبا بھی نہیں ہے حضرت انس فرم پتا چلا اگر ہم خواجہ سے محبت کرتے ہیں غصے پاک سے پیار کرتے ہیں اور حضرت انس فرم صاحب مزار جو ہمارے قریب میں مزار ہے ان سے اگر محبت کریں گے تو قیامت کے جنینی کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا بتائیے اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے میں نے آیت پڑی تھی اللہ نے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا ہے اب نبی کا ذکر بلند فرما دیا گیا کوئی گھٹانا چاہے گھٹانا نہیں سکتا